آخری مجمع تک دعا فاطمہ زہرا ہے جو میار دنیا میں وہ غربت میں بھی سرور کا آزا خانہ سجاتے ہیں اگر آشور کے دن اگر آشور کے جنجونوں کا شہر اگر آشور کے دن گھر میں ان کے بات ہو جائے تو پہلے تازیہ پھر بعد میں مہیت اٹھاتے ہیں دعا فاطمہ زہرا ہے جو میار دنیا میں وہ غربت میں بھی سرور کا آزا خانہ سجاتے ہیں اگر آشور کے دن گھر میں ان کے موت ہو جائے اگر آشور کے دن گھر میں ان کے موت ہو جائے تو پہلے تازیہ پھر بعد میں مہیت اٹھاتے ہیں آئیے حضرات اس شاید کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جو شاید ماحول بنانے کے امید میں رہتا کہ مجھے ماحول بنایا بھی لے مگر پوری دنیا کے شایدوں کے لیے جو ماحول بناتا ہے وہ ایک بہترین نازم نایاب نازم یعنی شاہ شاہ نظامت جناب پرشی وقتی صاحب ہمارے بڑے بھائی تشریب لا رہے ہیں اسلام سے اس طرح بہت کریں حضرین محفیل السلام علیکم بغیر کسی تمہید کے بڑے اتمران سے آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا ہاں یہ سچ ہے کہ نظامت جس انداز میں کرتا ہوں اس انداز میں کلام نہیں پڑتا اور جس انداز میں کلام پڑتا ہوں ویسے نظامت نہیں کرتا آخری فرق اسٹیج کی بلندی سے لے کے آخری فرق تک مطلع حاضر کر رہا ہوں شباب سنو دیکھو کہ خدا کا قہل ظالم کا ٹھکانہ چھین لیتا ہے لفظیں ٹھکانہ ذہن میں رکھیے گا کہ کس انداز میں دوسرے مصرے میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے پوری توجہ جہاں جہاں حضرات ہے کوئی تمہیدی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمارے سہیل بارہ بنکوی نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ یہ انجمن حیدریہ کے مومنین ہیں ظاہر ہے کہ وہی انجمن اچھا کلام سنا سکتی ہے جس انجمن کا میعار سماک بہت بلند ہو اس لئے کوئی تمہیدی گفتگو نہیں آخری فرد تک مطلے کا دوسرا مصرہ خدا کا قہر ظالم کا ٹھکانہ چھین لیتا ہے قدم سے فرش سر سے شامیانہ چھین لیتا ہے خدا کا قہر ظالم کا ٹھکانہ چھین لیتا ہے خدا کا قہر ظالم کا ٹھکانہ چھین لیتا ہے قدم سے فرش سر سے شامیانہ چھین لیتا ہے کہ علی کا عشق ہی انسان کو عادل بنائے گا علی کا بغض ظرف منصفانہ چھین لیتا ہے علی کا عشق ہی انسان کو عادل بنائے گا علی کا بغض ظرف منصفانہ چھین لیتا ہے علی کا عشق ہی انسان کو عادل بنائے گا علی کا بغض ظرف منصفانہ چھین لیتا ہے ڈاکٹر رفاہم صاحب اس منطبت کا ایک کافیہ ہے زاہد اسے کس طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے اہل علم کا مجمع ہے علی کا عشق ہی انسان کو عادل بنائے گا اگر غلط ہو شر تو سب لوگ خاموش رہیے گا میں کوئی شکایت نہیں کروں گا لیکن اگر شیر حب میں کہیں سے حقیقت نظر آئے تو میں اپنے بھائیں جانے جتنے مومنین بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ بولئے گا ضرور اور بتائیے گا کہ ہاں شیر سچا ہے علی کا عشق ہی انسان کو عادل بنائے گا علی کا بغض ظرف منصفانہ چھین لیتا ہے کہ صحابہ آپ نے سمجھا ہے کیا ایسے ستاروں کو صحابہ آپ نے سمجھا ہے کیا ایسے ستاروں کو علی کا روک جن کا جگ مگانہ چھین لیتا ہے صحابہ آپ نے سمجھا ہے کیا ایسے ستاروں کو صحابہ آپ نے سمجھا ہے کیا ایسے ستاروں کو علی کا روک جن کا جگ مگانہ چھین لیتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر سے محبت جو نہیں کرتے خدا ان کے دلوں سے دوستانہ چھین لیتا ہے حبیب ابن مظاہر سے محبت جو نہیں کرتے خدا ان کے دلوں سے دوستانہ چھین لیتا ہے خدا ان کے دلوں سے دوستانہ چھین لیتا ہے جتنی دیر سے اس چیز پہ بیٹھا ہوں شہزادہ علی ازغر کے حوالے سے شورہ اکرام نے بھی اور ہمارے زاہد نے بھی بہت اچھے اچھے شعر سنا ہے شہزادہ کے حوالے سے میں سلسلے کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں لیکن ذرا سے میں یہ غور کر رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری جو نبھا رہے ہیں وہ صرف صفحہ اول میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نبھا رہے ہیں عزیزوں میں اپنے خاندان کی شاعری نہیں کر رہا ہوں میں اپنے خاندان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں بلکہ ذکر اہل بیت کر رہا ہوں اس لئے ذکر اہل بیت سننے کے بعد کم سے کم کچھ نہ کیجئے تو مولا کائنات کے قول کی تاثیر کے اوپر کیجئے مولا کائنات کے قول پر عمل کیجئے بس اتنا کر لیجئے میں شعر حاضر کر رہا ہوں پوری توجہ صحابہ آپ نے سمجھا ہے کیا ہے ستاروں کو علی کا روک جن کا جگمدانہ سن لیتا ہے حبیب ابن مظاہر سے آخری شعر حبیب ابن مظاہر سے محبت جو نہیں کرتے خدا ان کے دلوں سے دوستانہ چھن لیتا ہے کہ وہاں تک لے گیا اپنے تبسم کو علی ازخر آخری مجموعے تک بھائی بات کر رہا ہوں وہاں تک وہاں تک لے گیا اپنے تبسم کو علی ازخر جو تیر انداز سے اس کا نشانہ چھنی لیتا ہے وہاں تک لے گیا اپنے تبسم کو علی ازخر آخر وہاں تک لے گیا اپنے تبسم کو علی ازخر حبیب ابن مظاہر سے محبت جو نہیں کرتے خدا ان کے دلوں سے دوستانہ چھن لیتا ہے اور وہاں تک لے گیا اپنے تبسم کو علی ازخر جو تیر انداز سے اس کا نشانہ چھن لیتا ہے جو تیر انداز سے اس کا نشانہ چھن لیتا ہے یہاں سے ایک مطلع اور دو تین شعر اور سنی ہے جو میں ذرا سے اسی لہجے کی شاعری کرنے کا عادی ہوں سمات فرمائیں گے مطلع پیش کر رہا ہوں کہ امارتیں نہیں بنتی کبھی بنا کے بغیر نفس ندامتِ ہستی ہے کربلا کے بغیر امارتیں نہیں بنتیں کبھی بنا کے بغیر نفس لدامتِ ہستی ہے کربلا کے بغیر پتا چلا کہ قیامت میں ہاتھ خالی ہے نماز پڑھ کے گئے عمر بھر ولا کے بغیر پتا چلا کہ قیامت میں ہاتھ خالی ہے پتا چلا کہ قیامت میں ہاتھ خالی ہے نماز پڑھ کے گئے عمر بھر ولا کے بغیر عزیزان اگرامی بہت اچھا شیر جو مجھے اس منقبت کا میں خود محسوس کر سکتا ہوں اس منقبت کو کہنے کے بعد اس شیر پہ حالانکہ بہت سادی سی بات ہے ایسا نہیں کہ کوئی عجوبہ کر دیا ہے لیکن لفظوں کے حیر پھیر سے شیر بنتا ہے بھئی اچھا لگے تو میرے حق میں دعا کر دینا میں ارز کر رہا ہوں پتا چلا کہ قیامت میں پتا چلا کہ قیامت میں ہاتھ خالی ہے نماز پڑھ کے گئے عمر بھر ولا کے بغیر کہو تعریف معبود ذات سرور ہے کہو کہو تعریف معبود ذات سرور ہے خدا ملا نہیں اس بندہ خدا کے بغیر کہو تعریف معبود ذات سرور ہے کہو تعریف معبود ذاتِ سرور ہے کہو تعرفِ معبود ذاتِ سرور ہے کہو تعرفِ معبود ذاتِ سرور ہے خدا ملا نہیں اس بندے خدا کے بغیر کہو تعرفِ معبود ذاتِ سرور ہے خدا ملا نہیں اس بندے خدا کے بغیر آخری شیر اس سلسلے کا آخری شیر واللہ بتا رہا ہوں اس شیر کہ ہو جانے کے بعد جو کیفیت میری تھی خدا کرے آپ کی بھی وہی کیفیت ہو اگر مجھے داد مل گئی تو یہ میرا نصیب ہے اور اگر خاموشی سے مجمع نے سن لیا تو باللہ کوئی شکایت نہیں کروں گا لیکن منقبت کا خوبصورت شیر پیش کر رہا ہوں یہاں پر کرنیزان فاطمہ زہرہ موجود ہے میں ان کی نظر کر رہا ہوں یہ شیر کہو تار رفع مابود ذات سرور ہے خدا ملا نہیں اس بندہ خدا کے بغیر کہ ربابو سواف سنو شیر ربابو زینبو کلسوم برسر بازار میں شیر پیش کروں سنیے گا دوستو ربابو زینبو کلسوم ربابو زینبو کلسوم برسر بازار وقار آیے تطہیر ہے ردع کے بغیر ربابو زینبو کلسوم برسر بازار وقار آئے تطہیر ہے ردع کے بغیر ربابو زینبو کلسوم ربابو زینبو کلسوم برسرِ بازار وقارِ آئے تثیر ہیں ریدہ کے بغیر وقارِ آئے تثیر ہیں ریدہ کے بغیر ایک سلوات بھیجی جائے سنیے جب ہم سے اوب جائیے گا تو بتا دیجئے گم ہٹ جائیں گے اس لیے کہ دیکھئے زیادہ تر جگہوں پہ تو نظامت کی وجہ سے کلام علام پڑھنے کی نوبت آتی نہیں ہے ریئر کبھی ہوتا ہے کہ کہیں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے دل چاہتا ہے کچھ شیر پیش کر دوں مطلعہ حاضر کر رہا ہوں سنیے گا وہ بزدل ہیں جو اپنا سر پکڑ کر بیٹ جاتے ہیں وہ بزدل ہیں جو اپنا سر پکڑ کر بیٹ جاتے ہیں وہ بزدل ہیں جو اپنا سر پکڑ کر بیٹ جاتے ہیں بہادر ان کو کہتے ہیں جو سر پر بیٹ جاتے ہیں کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی لہو کے داگ جب خنجر کے اوپر بیٹ جاتے ہیں کسی صورت سے مجھے معلوم ہے اس شر پر داد ملتی ہی نہیں ہے کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی لہو کے داگ جب خنجر کے اوپر بیٹ جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ نام لیا جائیں بلکہ تشبیح سے بھی کام چلتا ہے میں شہزادے کے حوالے سے شیر پیس کر رہا ہوں شہزادے علی اصغر کے حوالے سے شیر پیس کر رہا ہوں اگر پہنچ جائے تو دعاوں سے نواز دیجئے گا کہ کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی لہو کے داگ جب خنجر کے اوپر بیٹ جاتے ہیں کہ سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم لیکن سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم لیکن غزب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹ جاتے ہیں سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم لیکن سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم لیکن سجائے جاتے ہیں ناظر گلوں سے یہ علم لیکن غضب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں غضب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اہلِ عبداللہ پور کی نظر کر رہا ہوں یہ شیر سلسلے کا آخری اپنے مرتبے کو پہچانیے گا ایک ایک فرد بزرگوں سے لے کے بچوں تک میں شیر عرض کر رہا ہوں سلطان شیر سنو سجائے جاتے ہیں ناظر گلوں سے یہ علم لیکن غضب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں کہ دلائی ہے ہمیں فرشِ ازانِ کس قدر عزت دلائی ہے ہمیں فرشِ ازانِ کس قدر عزت دلائی ہے ہمیں فرشِ ازانِ کس قدر عزت فرشتے اور میرے پہلو میں آکر بھیجا دلائی ہے ہمیں فرشِ ازانِ کس قدر عزت دلائی ہے مجھے فرشِ ازانِ سجائے جاتے ہیں ناظر گلوں سے یہ علم لیکن سجائے جاتے ہیں ناظر گلوں سے یہ علم لیکن دلائی ہے ہمیں فرشِ ازانِ کس قدر عزت فرشتے اور میرے پہلو میں آکر بیٹھ جاتے ہیں مقتہ حاضر کر رہا ہوں علماء اکرام کی نظر کر رہا ہوں خاص سجائے دلائی ہے ہمیں فرشتے اور میرے پہلو میں آکر بیٹھ جاتے ہیں کہ نہ پوچھو میمنہ اور میسرہ کا حال اے عرشی نہ پوچھو میمنہ اور میسرہ کا حال اے عرشی علی کے نام سے تو قلبِ لشکر بیٹھ جاتے ہیں نہ پوچھو میمنہ اور میسرہ کا حال اے عرشی علی کے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ایک ایک فرد کا بہت آپ لوگوں نے عزت سے نوازا آخری کلام اس کے بعد اجازت مطلع حاضر کر رہا ہوں سماعت کریں گے تین چار آخری تین چار شعر سنیں گے جوزے عرش کرتا ہوں کہ جب کتابِ شبر و شبیر لکھی جائے گی آخری کلام کا مطلع پیش کر رہا ہوں جب کتابِ دوسرا مصرہ حضور جب کتابِ شبر و شبیر لکھی جائے گی فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی جب کتابِ شبر و شبیر لکھی جائے گی جب کتابِ شبر و شبیر لکھی جائے گی جب میں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں آخری کلام پڑھ رہا ہوں تین چار شعر ہیں اس کے اندر تو کم سے کم آپ کی ذمہ داری اب تو بڑھ جاتی ہے کہ بول اٹھئے میں حاضر کر رہا ہوں شیر آخری صف تک جو لوگ نہیں بولے ہیں انشاءاللہ اس شیر پہ مجھے دعاوں سے نوازیں گے میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ شیر پیش کر رہا ہوں جب کتابِ شبر و شبیر لکھی جائے گی فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی کہ اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال جب کے پاس ہے جب کتابِ شیر پادی جب کتابِ شبیر پادی جب کتابگا سنیے گا جب کتاب شبر و شبیر لکھی جائے گی فاطمہ کے شیر کی تاثیر لکھی جائے گی اس قدر شبیر کا اللہ رکھے گا خیال غور تری دو مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی غور تری دو مرتبہ تقدیر لکھی جائے گی اے شیر سنیے گا حضور دیکھے گا لفظ سے شیر بنانے کی کوشش کی ہے کہاں تک کامیاب ان دعاوں کا طلبگار ہو آپ حضرات سے شیر دیکھے گا زیدان اگرامی کہ روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار روشنی سے مدھت شبیر لکھی جائے گی روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار روشنی سے مدھت شبیر لکھی جائے گی اہلِ عبداللہ بھور دیکھیں میں نے شیر میں حقیقت پہ مبلی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے سواد فرمائیں گے زیدانِ گرامی روشنی سے مدھتِ شبیر لکھی جائے گی کہ جس ایک سلوات بھیج دیجئے تاکہ اپنی باتیں ملنے جائیں روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار روشنی سے مدھتِ شبیر لکھی جائے گی کہ جس خلافت کی قلی پر ناز کرتا تھا یزید جس خلافت کی قلی پر ناز کرتا تھا یزید اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جس خلافت کی قلی پر ناز کرتا تھا یزید جس خلافت کی قلی پر ناز کرتا تھا یزید جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی شبرز میں بارگاہ مولا حسین میں کہہ رہا ہوں کہ جس وقت مجھے یہ مصرہ ملا تھا اس وقت مصرہ ملتے ہی سب سے پہلا شعر میری منقبت کا یہی تھا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں سنو زاہید کہ روشنائی کا یہاں مفہوم ہوگا آشکار روشنی سے مدت شبیر لکھی جائے گی جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا شیر کا لہجہ دیکھے گا دوستو جس خلافت کی کڑی پر ناز کرتا تھا یزید اب وہی ٹوٹی ہوئی زنجیر لکھی جائے گی کہ بے زبانی میں علی ایسخر نے سرور سے کہا سنویے کہ شیر کا لہجہ دیکھے گا لہجہ کا شیر ہے بے زبانی میں علی ایسخر نے سرور سے کہا آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی بے زبانی میں علی ایسخر نے سرور سے کہا آج تاریخ شکست تیر بے زبانی میں علی ایسخر نے منقبت کا آخری شیر اس کے بعد اجازت پوری توجہ بہت بہت شکریہ کے ساتھ کہ بہت محبتوں سے نوازا میں آخری شیر پیش کر رہا ہوں تمام اہل علم کی نظر کر رہا ہوں بے زبانی میں علی ایسخر نے سرور سے کہا آج تاریخ شکست تیر لکھی جائے گی کہ جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب جب زمین جب زمین جب زمین رازق کو دے گی دانے دانے کا حساب ساری کھیٹی نعمتیں بے شیر لکھی موسیقی